السلام علیکم ناظرین حال ہی میں ایران اور پاکستان نے ایک دوسرے پر مزائل حملہ کیا ہے دونوں ممالک نے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ یہ حملہ سرحدی علاقوں میں دہشتگردوں پر کیا گیا ہے تاہم اس حملے کے نتیجے میں سرکاری عداد و شمار کے مطابق پاکستان کے تین جبکہ دوسری طرف ایران کے ساتھ افراد شہید ہوئے ہیں آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم ایران اور پاکستان کو کمپیریزن کریں گے تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوستو پاکستان اور ایران دونوں ایشیای ممالک ہیں ان کی سرحدیں آپس میں نو سو نو کلومیٹر ملتی ہیں اور یہ دونوں مسلم ممالک ہیں رکبے کے لحاظ سے ایران پاکستان سے قدر بڑا ممالک ہے اور اس کا رکبہ سولہ لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو بہتر سکیر کلومیٹر ہے رکبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا ستاروہ بڑا ممالک ہے اس کے برعکس پاکستان کا کل رکبہ سات لاکھ چینوے ہزار چینوے سکیر کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا تیتیسوہ بڑا ملک ہے اگر ہم دونوں ممالک کی آبادی کی بات کریں تو ایران کی آبادی تقریباً نو کروڑ بنتی ہے جبکہ پاکستان کی تقریباً پچیس کروڑ ہے یوں آبادی کے اعتبار سے ایران دنیا کا اٹھاروہ بڑا ملک جبکہ پاکستان پانچوہ بڑا ملک کہلاتا ہے یہ دونوں مسلم اکثریتی ممالک کہلاتے ہیں ایران میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً نائنٹی نائن پرسنٹ جبکہ پاکستان میں نائنٹی سکس پرسنٹ ہے اگر ہم معیشت یا رہن سین کی بات کریں تو ایران کی تقریباً پر کیپٹا انکم تین لاکھ پر یئر ہے جبکہ پاکستان کی کموں بیش ساڑھے چار لاکھ پر یئر ہے تعلیمی میدان میں ایران پاکستان سے کچھ آگے ہے ایران کا لیٹریسی ریٹ تقریباً 88 پرسنٹ ہے جبکہ پاکستان کا 58 پرسنٹ ہے اگر ہم افرات زر اور مہنگائی کا ذکر کریں تو ایران میں افرات زر پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے ایران میں 49 پرسنٹ جبکہ پاکستان میں 29 پرسنٹ ہے ایران کی قومی زبان فارسی جبکہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے لاسٹ میں ہم دفاع کی بات کرتے ہیں پاکستان ایک ایٹمی پاور رکھتا ہے جبکہ ایران اس کے پراسس میں ہے فوجی قوت کے لحاظ سے ایران کے پاس تقریباً 6 لاکھ 10 ہزار فوج ہے جبکہ پاکستان کے پاس 5 لاکھ 60 ہزار ہے اگر ہم آرمی موسٹ پاور فور آرمی کی رینکنگ کی بات کریں تو ایران 145 ممالک میں سے چودویں نمبر پر ہے جبکہ پاکستان آرمی 145 میں سے ساتویں نمبر پر ہے ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ مقصد سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ